مووی کی شروعات میں ہم ہنہ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہوسٹل میں رہتی ہیں اسی کے ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ میون بھی رہتی ہیں اور آج ان کے اگزام کا لاشٹ دن ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل جاتی ہیں جہاں پر ہماری ملاقات تین اسکول ٹیچر سے ہوتی ہیں جن کا نام ہوان لی اور کوئی ہوتا ہے اب کلاس کا اگزام شروع ہو جاتا ہے اسی وقت ویون نام کے ایک لڑکی کو کسی لڑکی کی آواز سنے دینے لگتی ہیں جسے وہ کافی چونک جاتا ہے اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیپر پر ایک گھوشٹ کا فوٹو بن گئے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اس لیے ٹیچر اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے چلانے کی وجہ پوچھتا ہے تب ویون بتاتا ہے کہ میرے پیپر پر کچھ ہے اس لیے ٹیچر اس کے ٹیشٹ پیپر کو چیک کرتا ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تب ہی ہواں دیکھتا ہے کہ ویون کی کلائی پر گھاو بننے لگے ہیں اس لیے وہ ویون کو اس کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے اب پیپر کا ٹائم اینڈ ہونے میں دس منٹ بچے ہوتے ہیں اسی وقت سبھی کلاس روم میں ایک گانہ بجنے لگتا ہے جسے سن کر سبھی اسٹوڈینٹ اور ٹیچر ہنچنے لگتا ہے دراصل یہ سب ہیون نام کے ایک سرارتی لڑکے نے کیا تھا اب ٹیشٹ ختم ہو جاتا ہے اور اسکول کا پرینسپل سبھی ٹیچر کی ایک میٹنگ لیتا ہے جس میں وہ سبھی ٹیچرز کو اسکول کے سبھی اسٹوڈینٹ میں سے ٹاپ ٹوینٹی سٹوڈینٹ کو ہائی ایجیوکیسن اینٹرنس ایکجام کی ٹریننگ کے لیے سیلیکٹ کرنے کو کہتا ہے اس لئے اگلے دن ان بیس بچوں کا نام ریویل کیا جاتا ہے جس میں پہلا نام ہیانگ کا ہوتا ہے لیکن ویون کو اس کی جگہ پر ایک دوسری لڑکی جیوانگ کا نام دکھائی دینے لگتا ہے جس کی لاشٹ یئر ڈیتھ ہو گئی تھی اسی وقت اسے ہینا کے اندر اس لڑکی کا گھوشٹ دکھائی دینے لگتا ہے اس لئے وہ اچانک سے ہینا کا گلہ پکڑ لیتا ہے لیکن باقی اسٹوڈینٹ اسے پکڑ لیتا ہے اور اب سبھی کو لگنے لگتا ہے کہ ویون کی منٹل کنڈیسن سہی نہیں ہے اس لئے وہ سبھی مل کر اسے ہوسپیٹل کے لیے بھیج دیتا ہے اب اسکول میں ٹوپ ٹوینٹی بچوں کی کلاس شروع ہوتی ہے اس میں ٹیچر ہوان نوٹس کرتا ہے کہ اگزام کی ٹاپ پر ہیانگ کلاس میں نہیں ہے اب کلاس شروع ہونے والی ہوتی ہیں اس لئے ہوان ڈونگ کو ان کے ایڈمیٹ کارڈ کلیکٹ کرنے کو کہتا ہے جنہیں لے کر ڈونگ نیچے اوپیس میں رکھنے کے لیے جاتا ہے تبھی اسے واسٹروم سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس لئے وہ واسٹروم میں جاتا ہے لیکن تبھی کوئی اس پر اٹیک کر کے اسے واسٹروم کے اندر کھینچ لیتا ہے دوسری اور ہوان ہیون کو کچھ فائلز دے کر انہیں چیک کرنے کے لیے کہتا ہے اب مس کوئی اسی سپیسل کلاس کی شروعات کرتی ہے اور ٹی وی میں ایک انگلیس ویڈیو چلاتی ہے لیکن تبھی ٹی وی میں گلیچ آ جاتا ہے اور اس میں کلاس کی ٹوپر ہیانگ کی ویڈیو چلنے لگتی ہے جو کی کسی کاچ میں بند ہوتی ہے ساتھی اوزار میں اب پانی بھرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر سبھی اسٹوڈینٹ اور مس کوئی ڈر جاتے ہیں اب مس کوئی ہیلپ کے لیے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا فون بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے وہ ہینا کو اس کے بارے میں سبھی کو بتانے کے لیے اوپس میں بھیجتی ہیں ہینا اوپس میں جا کر ٹی وی آن کر کے باقی ٹیچرز کو بھی وہ ویڈیو دکھاتی ہیں جسے دیکھ کر ہوان اور سبھی ٹیچر کافی حیران ہو جاتے ہیں اسی وقت پوری اسکول میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کا ایک جان فیض سے ہوگا اور اس ٹیشٹ میں کسی نے اگر کوششن کا غلط آنسور دیا تو اس کی موت ہو جائے گی اور نہ ہی کوئی اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرے گا ایسا کرنے والا خود اپنی موت کا ذمہ دار ہوگا اب وہ اناؤنسمنٹ کہتا ہے کہ آپ کے ٹیشٹ کا فرشٹ کوششن اسکرین پر آ گیا ہے اور اب جلدی سے اس کا آنسور دینا ہوگا اور صحیح جواب دینے پر ہیون کی جان بخص دی جائے گی اب ہیون کے جار میں پانی بہت تیجی سے بھنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر سبھی اسٹوڈنٹ گھبرا جاتے ہیں اب ہوان اور ہیون باقی کلاس روم میں جاتے ہیں اور لی کمپیوٹر کیبل کو چیک کرنے لگتا ہے جو کی سبھی خراب ہوتی ہیں اسے لگتا ہے کہ ان سب کو ہیون نے خراب گیا ہے کیونکہ وہ کلاس کا سب سے بے خوب لڑکا ہوتا ہے لی کو اس پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مار پٹ کرنے لگتا ہے لیکن اصل میں یہ کام اس کا نہیں ہوتا ہے اور اسی بحث میں ان کا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے اور ہیان کی پانی میں ڈوب کر موت ہو جاتی ہیں جس سے سبھی لوگ بہت دکی ہوتا ہے اب لی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پان لانے کے لیے اسکول سے باہر جائے گا جس سے وہ سبھی ہیلپ بلا سکیں گے میس کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے مگر لی اس کی بات نہیں مانتا ہے اور اسکول سے باہر چلا جاتا ہے جس کے بعد سبھی اسٹوڈینٹ بھی باہر جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے مگر ہواں انہیں منع کرتا ہے جس کے باوجود بھی سبھی اسٹوڈینٹ بھی بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر جانے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے لی آ جاتا ہے جس کے حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہیں اسکول کا گارڈ بھی کسی سے ڈر کر چھپنے کی کوسز کرتا ہے لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ آکر یہاں پر چل کیا رہا ہے لیکن اب انہیں یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسکول سے باہر جانا موت کے موہے میں جانے کے برابر ہیں تب ہی انہیں سپیکر سے ڈاؤنگ کی آواز سنائی دیتی ہیں جس سے بوری طریقے سے ٹورچر کیا جا رہا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ ایک بار میری موم نے لالچ میں آ کر کوئی پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے آج مجھے یہ سجا مل رہے ہیں اب اس کے بعد فیس سے پہلے کی آواز میں انناؤنس ہوتا ہے کہ اسکول کے آڈیٹوریم ہول میں جا کر ڈاؤنگ کی مارکے ریلیٹڈ ان ورڈز کو کھو جو اور یہی تمہارے سیکنڈ کوششن کا آنسور ہوگا یہ سب سن کر سبھی لوگ ہول میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک دیوار پر آٹھ خالی پیپر دکھائی دیتے ہیں اور انہیں انہیں وہ آٹھ ورڈ فیل کرنا ہے اب سبھی لوگ ان ورڈز کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ہم ویون کو دیکھتے ہیں جو کہ اب یہاں پر آ چکا ہے اور وہ ایک پیپر پر کچھ بنانے لگتا ہے وہیں دوسری اور ڈانگ کے اوپر گرم موم گر رہا ہوتا ہے جس سے وہ درد سے چلانے لگتا ہے اسی وقت ہینا کو یاد آتا ہے کہ ڈانگ کی ماں اس کے ایک جام مارک سے سیٹسفائی نہیں تھے اس لیے ہوان بتاتا ہے کہ اس کا آنسور ہوگا وہ سبھی اسے فیل کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن تب تک ان کا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے اور وہیں پر ڈانگ کی ڈیڈ بوڈی گیتی ہے جو پوری طرح سے موم سے بھر چکی تھی جسے دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ اب ان کا کلاس میٹ جیوک بھی گائب ہو گیا ہے جس کے بعد ہینا اور ہیون اوپس میں جاتے ہیں اور ٹوپ ٹوینٹی سٹوڈینٹ کی لیسٹ چیک کرتے ہیں جس میں پہلی رینک ہیانگ کی ہوتی ہیں جسے سب سے پہلے مارا گیا تھا اور دوسرا نام ڈانگ کا ہوتا ہے جو کہ ابھی ابھی مارا گیا ہے اور تیسری رینک جیوک کی ہوتی ہیں جو کہ اب لابتہ ہو چکا ہے اس سے ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹوپ ٹوینٹی کی لیسٹ کے آرکوڈنگ اسٹوڈینٹ کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اگلا نمبر میون اور ہینا کا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہیں لیکن ہیون اسے سانتھ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہینا کو پروٹیکٹ کرے گا دوسرا اور سوجین نام کی ایک لڑکی اپنے میٹس کے ساتھ چھپنے کا پلان بناتی ہیں تاکہ کلر ان کو نہیں ڈھون سکے میون بھی ان کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ بھی سوجین کے پلان میں سامل ہو جاتی ہیں اب وہ سبھی واسروم جانے کا بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہی ہینا اور ہیون ہوان اور مسکوئی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بھی کلنگ کا سیکوینس بتاتے ہیں اور ہینا کو وہاں پر میون نہیں دکھتی ہیں جس سے وہ کافی زیادہ پریسان ہو جاتی ہیں اب ہوان سبھی اسٹوڈینٹ کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور الگ الگ وہ لوگ جیو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن اب اسے لابتا ہوئے پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں اور رات بھی ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک انہیں جیو کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملتا ہے دوسی اور میون اور باقی لوگ جس روم میں چھپے ہوتے ہیں اس کا دروازہ کوئی توڑ دیتا ہے جس سے سبھی اسٹوڈینٹ ڈر جاتے ہیں اس لیے ان میں سے ایک لڑکا دروازے کے پاس جاتا ہے جو کہ ان کے پاس پڑے کمپوٹر کا پاسورڈ ہے اور یہیں ان کے تیسری کوشن کا آنسور ہونے والا ہے اس لیے سبھی لوگ جلدی سے اسے سالو کرنے میں لگ جاتے ہیں اس وقت ہینا کو میون کے رونے کی آواز سنے دیتی ہیں اس لیے وہ اس کی اور بھاگتی ہیں اور باقی اسٹوڈینٹ بھی وہاں پر چلے جاتے ہیں مگر تبھی وہاں کے لائٹس بند ہونے لگتی ہیں اور ہینا کو وہاں پر ویون بھی دکھائی دیتا ہے مگر اسی وقت سوڈین کو کوئی پیچھے سے کھیش لیتا ہے جسے سبھی اسٹوڈینٹ میں ڈر فیل جاتا ہے مگر تبھی اچانک سے سب کچھ سانت ہو جاتا ہے اور ہینا میون کے روم میں جاتی ہے تو اسے وہ صحیح سلامت ملتی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دے کر کافی خوش ہوتی ہیں دوسرے اور ہون اور باقی اسٹوڈینٹ اس پجل کو سالو کر کے کمپوٹر کا پاسورڈ نکال لیتے ہیں اور اس میں لاغ ان کرنے پر انہیں جیوو کی ڈیڈ بوڈی دکھائی دیتی ہیں جس کے ساتھ ہی اسے مارنے والی لیڈی بھی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر سبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے باہر جاتے ہیں جہاں پر انہیں میس کوئی کا گروپ ملتا ہے اور وہ سبھی مل کر کھانے کے لیے کینٹین میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہینا کو لاشٹ کرسن کا آنسور جو کی پاسورڈ تھا اس کا پتہ چلنے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سینٹینس تو جیوانک سے ریلیٹڈ ہے جس کی لاشٹ یئر ڈیتھ ہو گئی تھی اب ہم اسٹوری کے ایک یئر بیفور کا فلیس دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیوانک نے فرسٹ ٹیسٹ میں ٹاپ کیا تھا لیکن سیکنڈ ٹیسٹ میں اس کی چھٹی رینگ تھی جس سے وہ بہت دکھی ہو گئی اور اس نے سوسائیڈ کر لی تھی اس لیے ہینا سبھی کو کہتے ہیں کہ یہ سب موتے جیوانک کا گھوشٹ کر رہا ہے لیکن ہوان ان کی بات نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ گھوشٹ جیسے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد وہ ان اسٹوڈینٹ کو گارڈ کی نگرانی میں چھوڑ کر خود اکیلا ہی باہر چلا جاتا ہے وہیں اب ہیون مسک کوئی اور ہینا کو چوتھا کوششن مل جاتا ہے جس میں انہیں تین پجلز کو سول کرنا ہوتا ہے جس کی مدد سے انہیں تین صحیح سینٹریس بنانے ہیں دوسری اور کلر سوڈین کو جھکمی کر کے ایک واسنگ مسین میں ڈال دیتا ہے اسی وقت ہوان پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے لیکن وہ بھاگتے ہوئے خود کو ایک روم میں چھپا لیتا ہے دوسری اور وہ تینوں ان پجل کو سول کر لیتا ہے جس سے انہیں لکھا ملتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار کون ہے اس لئے وہ خود سچائی کو قبول کر لے نہیں تو آگے کا انجام بورا ہوگا یہ دیکھ کر وہ تینوں ہوان کے پاس اس کے بارے میں بتانے کے لیے جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں سوڈین کی چھکنے کی آواز سنے دیتی ہیں اس لئے وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں واسنگ مسین میں سوڈین کی ڈیائڈ بورڈی ملتی ہیں اسی وقت ہینا کو ایک روم میں انجان لڑکی دکھائی دیتی ہیں جس کے پاس جانے پر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جیوان کا گھوشٹ ہے اس لئے وہ ڈر کر چلانے لگتی ہیں اس لئے ہیون اور باقی لوگ وہاں پر آتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی نہیں ملتا ہے اب ہوان سبھی کیبل میں سے اس کیبل کو ڈھونڈنے کی کوسس کرتا ہے جو بھی کلر کی کنٹرول روم میں جاتی ہے اور ہیون اس کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس لئے وہ آسانی سے اس کیبل کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اب وہ سبھی اس کو فالو کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تب ہی اچانک سی ویون ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس میں ہیون کافی زکمی ہو جاتا ہے اب ہیون ہیون کو مارنے لگتا ہے مگر تب ہیون اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہیون اس اٹیک میں مارا جاتا ہے جس سے ہیون بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اب وہ تینوں آگے بڑھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ڈور پر پجل ملتی ہے اور اس کانسور ہی ڈور کھولنے کا پاسورڈ ہوتا ہے اور میون کو بھی کڈنیپ کر کے اسی روم میں لٹکا دیا جاتا ہے میس کوئی پجل کو سالو کر کے روم کھول دیتی ہے اور وہ لوگ میون کو نیچے اتانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اسی وقت اسے کوئی اوپر کھینچ لیتا ہے اور وہ ایک لیڈی ہوتی ہے جو میون کو نیچے گرہ کر مار دیتی ہے اس لیے ہوان اوپر جاتا ہے لیکن وہ لیڈی اس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے مگر ہوان کسی طرح اس لیڈی کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اگلے دن سبھی مرنے والے سٹوڈینٹ کے لیے اسکول میں ایک میموریل رکھا جاتا ہے جس میں ان بچوں کے پیرنٹس بھی آئی وے ہوتے ہیں اسی وقت ہینہ روپ پر ہوتی ہیں جہاں پر اسے ایک ڈاری ملتی ہیں جسے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تبھی اسے کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے اور ایک روم میں لے جا کر باندھ دیتا ہے اسی وقت پوری اسکول میں اناؤنس میٹ ہوتا ہے کہ جتنا درد تم لوگوں کو اب اپنی سنتان کھونے پر ہو رہا ہے اتنا ہی درد مجھے اپنی بیٹی کھونے پر ہوا تھا اور اب ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ ہوا نے لاش ٹائم جس لیڈی کو مارا تھا وہ جیوانگ کی موم تھی اور اب جو اناؤنس کر رہا ہوتا ہے وہ جیوانگ کا ڈیڈ ہے اور ان دونوں نے ہی مل کر سبی کو مارا ہے اور جیوانگ کا ڈیڈ کوئی اور نہیں بلکہ اسکول کا گارڈ ہی ہوتا ہے اب وہ سکرین پر ایک ویڈیو کلیپ چلاتا ہے جس میں جیوانگ کو کوئی مارا ہوتا ہے اور اب وہ سبی سے پوچھتا ہے کہ جس کسی نے بھی جیوانگ کو مارا ہے وہ اپنا نام خود بتا دے نہیں تو آگے کے حالات دیکھنے کے لائک نہیں ہوں گے یہ سن کر وہاں پر موجود سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اسی وقت ہمیں فلیس بیک میں پتا چلتا ہے کہ ایک جام سے پہلے ٹیچر ہوا نے ریسوت لے کر آنسور سیٹ کو بیش دیا تھا جس کو جیوانگ نے دیکھ لیا تھا مگر آنسور سیٹ لیک ہونے کی وجہ سے وہ سیکنڈ ٹیسٹ میں فرسٹ ٹرینک نہیں لا پائی جس سے اس کی سکولر سپ کینسل ہو گئی تھی اور اس کے لئے اس نے ہواں کو ایجوکیسن بوٹ سے سکاتھ کرنے کی دھمکی دی تھی جس سے وہ جیل جا سکتا تھا اور اس لئے اس نے جیوانگ کو مار دیا تھا مگر اس نے مرتے وقت اس کا ویڈیو اپنے فون سے ریکارڈ کر لیا تھا جس سے دیکھنے بعد اس کے فینڈز نے ریوینج لینے کی سوچی اب اس ویڈیو کلپ کو دے کر ہواں بوری طرح سے گھبرا جاتا ہے اور وہ ایک ایکس کو لے کر آڈیٹوریوں میں ادھر ادھر بھاگ لوگ کی طرح بھاگنے لگتا ہے جس سے سبھی لوگ سمجھ جاتا ہے کہ جیوانگ کا قاتل ہوا نہیں ہے اسی وقت جیوانگ کا ڈیڈ وہاں پر آ کر اسے گھائل کر بوری طرح سے مار دیتا ہے جیس سے وہاں پر موجود سبھی لوگ باہر بھاگ جاتا ہے اور میس کو ہی ہناکو بھی فری کر دیتی ہیں اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے فائنل ایکجام کو ہنا ٹاپ کر لیتی ہیں جس میں جیوانگ کا گھوشٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو اس مووی کا ایکسپلیمیسن ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا